جہن دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ٹیچنگ بائی گورب سر میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری جو ناؤن کی شیریز چل رہی تھی وہ آپ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ناؤن سے ریلیٹڈ ہم نے وہ سبھی رولز کو کور کر لیا ہے جہاں سے ایکجام میں ایکجامنر کسٹن پوچھتا ہے دوستو اب رولز سیکھنے کے بعد ہم کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوچ لگائیں گے اور اپنا لیول چیک کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارا لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے یا پھر کتنی اور تیاری ہمیں کرنے کی جرورت ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جو پہلا کسٹن آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہے آپ کو اس سینٹینس میں بتانا ہے کہ کس پارٹ میں ایرر ہے اگر آپ نے میری بیوڈیو ایمانداری سے دیکھی ہے تو آئی دنگ آپ کو اس کا اتر مل چکا ہوگا چلیے اس کا کانشپٹ میں ایک بار ریمائنڈ آپ کو کرا دیتا ہوں تو دوستو کانشپٹ کیا ہے تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا رولز والی ویڈیو جو میں کہ پری پوزیسن کے پہلے کوئی ناؤن دے رکھا ہو وہی ناؤن پری پوزیسن کے بعد دے رکھا ہو تو یہ جو دونوں ناؤن ہیں یاد رکھنا یہ ہمیشہ سنگلر ناؤن میں کاؤنٹ کیے جائیں گے یہ ایک یونٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں اس لیے یہ کیسے ہوں گے یہ سنگلر ناؤن ہوں گے ایک جامنر کیا کرے گا پری پوزیسن کے بعد والا یا پہلے والے ورڈ میں کیا کرے گا اس یا اس لگا کر آپ کو کنفیوج کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو کنفیوج نہیں ہونا ہے تو ورڈز کون کون سے ہیں ورڈ فور ورڈ آور آفٹر آور ڈو ٹو ڈو ٹاون آفٹر ٹاون رو اپن رو سف آفٹر سف یہ جتنے بھی آپ کو ورڈز دکھ رہے ہیں یہ سنگلر ناؤن ہوتے ہیں اور جب یہ سنگلر ناؤن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ برب کیسی آئے گی سنگلر برب کا یوچ کیا جائے گا چلی آتے ہیں اپنے پرسن پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپشن ہے وہ انکریکٹ ہو جائے گا یعنی کی پیجس آفٹر پیجس نہیں ہوگا پیج آفٹر پیج یہاں پر آپشن بھی کریکٹ ہوگا اس پارٹ میں ایرر ہے چلی آتے ہیں اگلے پرسن پر نیکسٹ جو پرسن ہے وہ اس سنٹینس میں دوستو آپ کو بتانا ہے کہ کس پارٹ میں ایرر ہے کیا ا پارٹ میں ایرر ہے ب پارٹ میں ایرر ہے سی پارٹ میں ایرر ہے یا پھر ڈ پارٹ میں ایرر ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر یہ م سی کیوچ کی ویڈیو آپ کور کر رہے ہیں تو پلیج وہ سبھی رولز کو آپ امانداری سے دیکھئے گا اپنے نوٹ بنائیے گا جہاں سے یہ ایہیں Manhattan آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر وہ رولز آپ نے نہیں دیکھئے تو پلیج اس ویڈیو کو جرور دیکھئے تب ہی اس ایم سی کیوز والی ویڈیوز پر آپ آئیے پھر آپ دیکھنا اپنا لیول کتنا لیول ہائی ہو جاتا ہے چلی اس کا کونسپٹ میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ رونگ برڈز ہوتے ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں جیسے کجن بردر کجن سشٹر یہ کچھ نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا کجن کا مطلب ہی ہوتا ہے کجن بردر یا سشٹر پک پاکٹر جسے ہم پاکٹ مار بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے گلت بولتے ہیں پک پاکٹ کریکٹ ورڈ ہوتا ہے بگ بلنڈر سمال بلنڈر کچھ نہیں ہوتا ہے بڑی بھول چھوٹی بھول یا بڑی گلتی چھوٹی گلتی نہیں ہوتی ہے بلنڈر کا ہی مطلب ہوتا ہے بڑی مشٹیک یا چھوٹی مشٹیک اس کو بگ یا سمال لگا کر سپر فلوس بنانے کی کوشش مت کرنا شٹرونگ بریج کچھ نہیں ہوتا بریج یعنی کی جو صبح صبح جب دھنڈی دھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چلتی اس کو بریج بولتے ہیں تو بریج ہمیسا لائٹ ہوتی ہے لیکن جو ونڈ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ شٹرونگ ہوتی ہے تو شٹرونگ ونڈ ہوگا اور لائٹ بریج ہوگی اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے پراؤڈ ہی کچھ نہیں ہوتا شریف پراؤڈ ہوتا ہے اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلی آپ آتے ہیں اپنے کوششن پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی اوپشن گلت ہوگا کجن بردر کچھ نہیں ہوتا کیول کجن کجن کا مطلب ہی ہوتا ہے کجن بردر اور ششتر چلی آتے ہیں اگلے پرسن پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیکسٹ پرسن ہے ہی ٹیکس پین اوور ہی جو ورک نوئیرر اس سینٹینس میں آپ کو بتانا ہے کس پارٹ میں ایرر ہے اے پارٹ میں بی پارٹ میں سی پارٹ میں اور پھر ڈی پارٹ میں تو یہاں پر دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا کونسپٹ بھی بہت ہی ایجی ہے جن بچوں نے پچھلی بیوڈیو جو میری رولز کی ہیں اگر وہ کور کی ہیں وہ دیکھیں ہیں ایمانداری سے تو آئی تنگ ان کو اتر مل چکا ہوگا ہی ٹیکس پین اوور ہی جو ورک یعنی کی وہ اپنی کام پر بہت زیادہ اسی کا پلورل فارم میں ایک سے ادھیک ہر تو ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک ان ارتھ اور بھی نکلتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جتنے بھی آپ کو ورڈز دکھ رہے ہیں ان کا پلورل بنے گا لیکن پلورل بننے کے بعد ان کا ایک اور میننگ نکل آئے گا وہ میننگ کونسا ہے سمجھتے ہیں کسٹم کا مطلب ہوتا ہے ریتی رباج اور اس کا پلورل بنائیں گے تو ہو جائے گا کسٹم لیکن ایک اور اس کا ان میننگ نکل آئے گا جس کا مطلب ہوتا ہے سیما سلک مینر کا مطلب ہوتا ہے طریقہ مینرز یہاں پر اغمارہ پلورل جب بن جائے گا ایک اور نیا میننگ نکل کر آ جائے گا ششتہ چار پین کا مطلب درد ہوتا ہے تو پینز اس کا پلورل بن جائے گا لیکن ایک اور میننگ نکل کر آ جائے گا جس کا مطلب ہوتا ہے اتھک پریاس کوارٹر کا مطلب ایک چوتھائی ہوتا ہے quarters اس کا plural جب بن جائے گا تو اس کا مطلب ایک اور آ جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے آواز letter کا مطلب ہوتا ہے اکشر اور letters ہمارے بہت سارے اکشر ہو جائیں گے لیکن اس کا ایک اور انہیں مطلب چٹھی یا ساہیتی بھی نکل کر آ جاتا ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں b جو option ہے وہاں پر pains نہیں ہوگا pains ہو جائے گا pains ہو جائے گا یعنی کہ pain کا مطلب درد ہوتا ہے لیکن جب ہم plural بنائیں گے تو اس کا ہو جائے گا pains اور pains کا مطلب ہوتا ہے اتھک پریاس اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو چلیے آتے ہیں اب اگلے پرشن پر تو یہاں پر next جو question ہے the manager but put forward a number of criterion for the post no error اس sentence میں دوستو آپ کو بتانا ہے کس part میں error ہے کیا a part میں error ہے b part میں c part میں اور پھر d part میں error ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ جو پرشن ہے آپ کی سچک بھرتی سے related ہے یعنی کی جتنے بھی آپ کی اگزام سے سچک بھرتی سے related چاہے وہ uptet ہو supertet ہو tgt ہو pgt ہو کوئی سا بھی یہاں پر آپ کو paper یہ جو پرشن ہے یہ بار بار repeatable question ہے اور جہاں سے میں نے ان کو cover کیا ہے یہ سبھی rules جو ہیں بار بار آپ کے اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں یہاں سے related سبھی question تو اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلیے اس concept کو میں آپ کو remind کرا دیتا ہوں دوستو یاد رکھنا a number of a large number of a great number of large number of یہ کہیں بھی آپ کو word sentence میں دکھ جائیں تو یاد رکھنا ہے ان کے بعد جو noun آئے گا وہ کیسا آئے گا cable اور cable plural noun آئے گا اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے اور کچھ words ہوتے ہیں جو singular سے plural ہم کیسے بناتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے datum کو data ہم plural بناتے ہیں ovum singular ہوتا ہے ovum ہمارا plural ہو جائے گا agendum کا agenda dictum کا dicta memorandum کا memoranda stratum کا strata criterion کا criteria ہو جائے گا اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے criteria کا criterion نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے بچپن سے پڑھا ہے boy کا plural کیا ہو جاتا ہے boys as لگا دیا plural بنا دیا لیکن یہاں پر ایسا مت کر دینا کیونکہ یہیں سے انہی words سے examiner exam میں question پوچھتا ہے boy کا boys ہر کوئی بتا دے گا plural ہے لیکن یہاں سے question پوچھے گا وہ اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے تو چلی آتے ہیں اب اپنے پرسن پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں criteria ہو جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا a number of کے بعد جو noun آئے گا وہ plural noun ہوگا لیکن criterion کا plural noun criteria ہوتا ہے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے تو ایک option ہوگا وہ ہوگا option b چلی آتے ہیں اگلے پرسن پر تو یہاں پر جو next question ہے وہ ہے the table's legs have been elaborately carved no error اس sentence میں دوستوں آپ کو بتانا ہے کہ کس part میں error ہے کیا a part میں error ہے b part میں c part میں a part میں error ہے اس کا بھی concept میں آپ کو remind کرا دیتا ہوں noun کے ساتھ off اور apostrophe کا use کس طریقے سے کیا جاتا ہے تھوڑا یہاں پر ہو سکتا ہے ویڈیو بڑی ہو لیکن یہاں پر اگر آپ یہ time مجھے دے دیتے ہیں تو یہاں سے بہت ہی اچھے اچھے rules آپ کو cover ہو جائیں گے پہلا جو point جیویت بستووں کے لیے apostrophe as کا use کیا جاتا ہے example کے مادم سے سمجھتے ہیں رام سبک رام کی کتاب تو یہاں پر یہ جو رام ہے اس بک پر اس رام کا عدکار ہے یعنی کی حق ہے possession ہے تو جب possession ہوتا ہے عدکار ہوتا ہے living thing کا ہوتا ہے تو یاد رکھنا وہاں پر apostrophe yes کا use کیا جائے گا یہاں پر اگر میں آپ کو اس ادھارن سے ایک اور سمجھا ہوں کہ اگر میں رام کی بک اپنے گھر پر لے آتا ہوں تو کیا یہ رام اپنی بک لینے کے لیے میرے گھر پر آئے گا آپ کا جواب ہوگا سر بلکل آئے گا کیونکہ رام کا اس بک پر عدکار ہے لیکن اگر میں کہوں کہ یہ جو چیئر کی لیکس ہیں اس کو اگر میں اپنے گھر پر لے آتا ہوں تو کیا یہ چیئر اپنی لیکس لینے کے لیے ٹانگیں لینے کے لیے میرے پاس آئے گی کہ مجھے میری ٹانگیں دے دو تو آپ کا جواب ہوگا نہیں سر کیوں کیونکہ اس چیئر کا اس لیکس پر عدکار نہیں ہے اس چیئر کا اس لیکس پر ریلیشن ہے ٹھیک ہے سمبند ہے ریلیشن ہے عدکار نہیں ہے عدکار کس کا ہے اس رام کا ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو جیوی تبستو کے ساتھ جیسے رام شبک بوائز بک اکاو جھورن یعنی کی گائے کے جو پہنس کے سینگ ہوتے ہیں وہ بومینز پرس بومینز کا پرس یہ سبھی جو ناؤن ہے نا یہ اپنے بستو پر عدکار رکھ رہے ہیں پجیسن رکھ رہے ہیں اس لیے اپسٹروپی اس ان کے ساتھ آ رہا ہے لیکن نرجی بستو کے ساتھ اپسٹروپی اس کا یوج نہیں کرتے وہاں پر آف کا یوج کرتے ہیں جیسے چیئر س لیکس نہیں ہوگا لیکس آب دا چیئر ہوگا اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے ٹیبل س لیکس نہیں ہوگا لیکس آب دا ٹیبل ہوگا پینس کیپ نہیں ہوگا اگر کوئی پین ہے اور اس پین کو میں اپنے گھر پر لے آتا ہوں تو کیا یہ پین اپنے کیپ لینے کے لیے اپنا ڈھکنل لینے کے لیے میرے پاس آئے گا نہیں آئے گا کیونکہ اس پین کا اس کیپ پر ادھکار نہیں ہے ریلیشن ہے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے تو جب ریلیشن ہوتا ہے تو کیپ اس لگا ہو یعنی کہ اگر پلورل کوئی ورڈ ہو جیسے میں نے ملعا بوئے تو ایک لڑکے کا اگر ہسٹل ہے تو آپ کا ہوگے سر بوئیج ہسٹل لیکن لڑکوں کا ہسٹل ہے تو لڑکوں یعنی کی بوئیج یہاں پر پلورل ہو جائے گا تو جب لاشت میں اس لگا ہوا کسی بھی ورڈ میں دیکھ جاتا ہے تو یاد رکھنا اس بوئیج یعنی کی جو پلورل ناؤن ہے اس کے اوپر کیبل اپسٹروپی لگائیں گے نہ کی اپسٹروپی ایس لگائیں گے وہ گلت ہو جائے گا اس ایس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ already بوئیج یعنی کی جو پلورل ناؤن ہے اس کے بعد میں ایس آیا ہے تو اس کے اوپر کیبل اور کیبل اپسٹروپی لگا دیں گے سمجھتے ہیں ادھارن سے بوئیج ہسٹل لڑکوں کا ہسٹل گرل سسکول لڑکیوں کا اسکول ڈی والا جو پوئنٹ ہے جب ناؤن سسکار دھونی ہسنگ ساؤن سے ختم ہو اس ورڈ میں بھی ایس نہیں لگاتے ہیں سسکار اور ہسنگ ساؤن کا مطلب ہس کا ساؤن مطلب کی ہس کا ساؤن جیسے فور پیس ہس کا ساؤن آ رہا ہے پیس سے فور کنسائنس سا کا ساؤن آ رہا ہے ہسنگ ساؤن آ رہا ہے فور گنیس ہسنگ ساؤن آ رہا ہے لاشٹ کا فور جیسس ہسنگ ساؤن آ رہا ہے تو یاد رکھنا جب برڈ کے لاشٹ میں ہسنگ ساؤن آتا ہے تب بھی ہم یاد رکھنا اپسٹروفی یہاں پر دکھائے اس نہیں لگاتے ہیں کیول اور کیول اپسٹروفی کا یوج کرتے ہیں لاشٹ بھلا جو پوائنٹ ہے پجیسی پروناون جیسے ہج ہر یور اوور دیر ان کے ساتھ کبھی بھی آپسٹروفی اس کا یوج نہیں کرتے ہیں یور آپ نے یہ سوچا کہ یہاں پر آپسٹروفی اس لگاتے غلط ہو جائے گا یور اس طریقے سے لکھا جائے گا یور اس طریقے سے لکھا جائے گا سبھی چیزیں آپ کو کلیر ہو رہی ہوں گے تو چلیے یہاں پر آتے ہیں اپنے پرشن پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ا اپشن انکریکٹ ہو جائے گا the legs of the table ہوگا تو جو کریکٹ اپشن ہوگا وہ ہوگا اپشن ہے کوئی doubt کوئی problem تو comment box میں comment کر کے بتا سکتے ہیں آتے ہیں اگلے question پر when i entered the bedroom when i entered the bedroom کی بات ہو رہی ہے i saw میں نے دیکھا snake crawling on the ground یعنی کی ایک شاپ کو رینگتے ہوئے میں نے ground پر دیکھا بتانا ہے آپ کو کس پارٹ میں error کیا a پارٹ میں b پارٹ میں c پارٹ میں d پارٹ میں error یہ concept بہت important دوستو یہاں سے کئی بار examiner نے آپ کو confuse کرنے کی کوشش کی ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے چلیئے اب سمجھتے ہے concept کیا ہے تو دوستو میں ہوتا ہے وہی ہمارا floor ہوتا ہے لیکن اس گھر کے ہم بھار آگے تو جو بہار کی پرتوی کا دھراتل ہوتا ہے یا گھر کے باہر کی جمین ہوتی ہے میدان ہوتا ہے اسے ہم ground بولتے ہیں تو یاد رکھنا جب کمرے کے room کے فرس کی بات ہو تو floor ہو جائے گا اور گھر کے باہر یعنی گراؤنڈ کی بات ہو تو ہمارا گراؤنڈ ہو جائے گا اس skill اور talent میں بھی کچھ بچے конфیوز ہوتے ہیں تو skill کا مطلب ہوتا ہے سیکھ کر پرابط کرنا جیسے آپ نے dance آپ نہیں آتا ہے آپ نے dance classes join کر لی dance classes جو option ہو جائے گا option c یعنی on the ground ground نہیں ہو گا یہاں پر floor ہو جائے گا تو جو correct option ہو گا option c چلی آتے ہیں اگلے پریشن پر company نے کچھ نئے equipment کو order کیا تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کس part میں error ہے کیا a part میں error ہے c part میں آ د part میں error ہے time نہ ویشٹ کرتے ہوئے concept سمجھتے ہیں تو یہاں پر دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ noun ہوتے ہیں جو kevel اور kevel singular ہوتے ہیں ان کا plural نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ یہ کیسے ہوتے ہیں uncountable noun ہوتے ہیں ان کو count نہیں کیا جا سکتا ہے وہ noun کون 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 سے ہوتے ہیں سینری poetry furniture advice information hair business mischief bread stationery crockery luggage baggage postage knowledge vestage jewelry breakage equipment work evidence work fuel cost یہ جتنے بھی آپ کو words دکھ رہے ہیں uncountable noun noun ہوتے ہیں اور میں نے دوستو آپ کو بتایا تھا کہ جب uncountable noun آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کے پہلے a یا n لگا کر singular بنانے کی کوشش مت کرنا اور اس کے پیچھے s اور es لگا کر اس کو plural بنانے کی کوشش مت کرنا تو چلی آتے ہیں اب اپنے پر آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں the company has ordered some new equipment تو یہاں پر equipment کے پہل بعد میں ایس نہیں لگے گا equipment کیسا ایک uncountable نہ تو یہاں پر option c ہو گا وہ correct ہو گا equipment کا ہم plural نہیں بنا سکتے چلی آتے ہیں اگلے پر تو جو next question ہے it is a big bar error ہے یہاں پر concept بہت اچھا اور سرل آسن بhasan میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا چلی سمجھتے ہیں تو یہاں پر دوستو کچھ wrong یہاں پر wrong نہیں right ہے یہ words right ہیں اب میں already آپ بتا کر چکا ہوں cousin brother اور cousin sister کچھ نہیں ہوتا cousin کا مطلب ہی ہوتا cousin brother sister pick pocket کچھ ہوتا pick pocket کا ہی مطلب ہوتا big blender small blender کچھ نہیں ہوتا blender بڑی mistake چھوٹی بھول بھول strong bridge not strong bend ہوتی proud ہوتا proud ہوتا اس بات کو دھیان میں رکھ نا ہے تو یہاں پر correct option ہوگا وہ option نہیں یعنی کہ یہاں پر big blender نہیں ہوگا blender کا ہی مطلب ہوتا ہے بڑی غلطی چلی آتے آتے آگلے question پر all his sister in lodge are extremely cooperative and she does not miss her real sisters at at all آپ کو دوستو بتانا ہے کس part میں error ہے کیا a part میں error ہے b part میں error ہے c part میں error ہے یعنی کوئی sentence میں error نہیں چلی concept کو سمجھتے ہیں compound noun میں main word یعنی جو مکھ شبت ہوتا ہے اس کے ساتھ s لگانے پر ہی اس کا plural بنایا جاتا ہے جیسے کچھ singular سے plural بنانے کے وعالے compound noun ہوتے compound کا مطلب دو یا دو سے آدھک word سے مل کر ایک noun جو بنا ہوتا ہے brother in law میں مکھ سبدہ ہے تو brothers ہو جائے گا brothers in law ہو جائے گا sister میں sister یہاں پر مکھ word ہے man word ہے تو یہاں پر sisters in law ہو جائے گا mother in law میں mothers in law ہو جائے گا member of parliament ka members of parliament ہو جائے گا peacock ka peacock ہو جائے pe hen ka pe hens ہو جائے گا چلی آتے اپنے پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو option a ہو go in correct ہو go his sisters in law ہو جائے گا چلی آتے ہیں اگلے پر what is the plural form of premium آپ کو بتانا ہے یہ جو premium word ہے اس کا plural meaning کیا ہو گا a option premium ہو گا b option premium ہو گا c option premium ہو گا d option premium ہو بہت بار اور یہ question آپ کے exam میں آیا ہے چلی میں سبھی وہ boys نہیں دے گا girl کا plural کیا ہوتا اس طریقے نہیں پوچھے گا asylum کا museum کا museum premium کا premium ہو جائے が forum pendulum pendulum ہو جائے چلی آتے اپنے question پر جو correct option c چلی آتے ہیں اگلے question پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے what is the singular form of data data کا singular datum ہوگا یا d option date ہوگا اب آپ confusion پیدا ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ singular سے plural بنانے کے لگا دیا last میں ovum کا ovah last میں a لگا دیا um کو ہٹا دیا agenda dictum کا dictum memorandum memorandum statum کا statum یہ جتنے بھی words سے last میں آپ دیکھ رہے ہیں um 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 آیا ہوا ہے اور plural بنانے کے لاؤج 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 بھی بولتے ہیں آپ کو بتانا ہے یہ جو لاؤج ہے اس کی جو correct plural form ہوگی وہ کیا ہوگی کیا a option lees ہوگا b option lyse c option lyse ہوگا d option lauses ہوگا چلیئے یہاں پر میں آپ بتانا چاہوں گا دوستو کچھ noun ایسے ہوتے ہیں جن کا plural بنانے کے لئے inside bobble میں changing یعنی پربرطن کرتے ہیں جیسے man کا man تو بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر a تھا ادھر e ہوگیا ایسی foot کا feet تو آپ دیکھ سکتے ہیں foot کا یہاں پر feet ہوگیا بیچ والے جو ladder ہیں ان کو change کر دیا mouse لاؤج کا لائس ہو جاتا ہے گوز کا گیج ہو جائے گا اور oasis کا oasis ہو جائے جسے ہم سکھ دائک جگہ بولتے ہیں چلی آتے ہیں اپنے پر پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو correct option ہوگا بھی یہاں پر correct ہو جائے گا چلی آتے ہیں اگلے پر my mathematics is not so good in my opinion no error آپ کو بتانا ہی دوستو کس part میں error ہے kia a part error c part error d part error بہت سے بچوں کو لگ رہا ہوگا اسی میں d یعنی کوئی error نہیں ہے no error ہو جائے گا چلی concept میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو دوستو mathematics politics economics سے پہلے اگر adjective کے روپ میں our my your his her his اس طریقے کے adjective دے رکھے ہوتے ہیں پجیسی adjective تو یاد رکھنا یہ جو noun ہوتے ہیں plural noun ہو جائیں جب plural noun ہو جائیں گے تو جو برو آئے گی وہ plural برو آئے گی اگر یہ adjective نہیں ہے نہیں دے رکھ ہے تب جا کر یہ singular ہوتے ہے اس بات کو دھیان میں رکھ نائے تو adjective اگر ان کے پہلے لگ جاتا ہے تو یاد رکھنا یہ plural ہو جاتے ہیں چلی آپ آتے ہیں پر پورا concept پچھلی بیڈیو میں رول سوالی میں سمجھا چکا ہوں اگر بیڈیو آپ نے نہیں دیکھ تو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ پر جو correct option ہوگا وہ ہو جائے option a یہ پر is نہیں ہوگا r ہو جائے آتے ہیں اگلے پر تو یہ سنٹینس تو ہمیں لگے گا کہ یہ last میں s لگ آئے تو یہ plural ہے تو یہ پر دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ فیوز ہو جائیں گے آپ کے plural ہے لیکن یہ plural نہیں ہوتے ہیں یہ singular ہوتے ہیں اور جب singular ہوں گے تو برب آئے گی وہ کیسی آئے گی singular برب کا یوز کیا جائے گا چلی آتے ہیں اپنے اتر پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں a option یہاں پر correct ہو ہو جائے گا summons ہمارا singular ہوتا ہے لیکن یہاں پر plural برب دے رکھئے تو plural برب کے اقوارڈنگ یہاں پر summons نہیں ہوگا summons ہو جائے گا summons لگائیں جو correct option ہوگا آتے ہیں اگلے پر next جو question دوستو وہ are economically useful and so they are reared for bull and meet error یا depart error یعنی کوئی error نہیں ہے اس concept کو بہت دیان سے سمجھ لینا کچھ words ہوتے ہیں جیسے deer سی سی ریج سپی سی فیس کریو جیوری ایئر کرافٹ کاؤنسل یہ جتنے بھی آپ کو words دکھائی دے رہے ہیں ان کو چاہیں singular میں رکھو یا plural میں رکھو ان کا یہ word لکھا جائے گا ایسا مت کر دی نا کہ سی بہت ساری ہیں تو اس کے آگے ایس لگا دو چاہیں دھیر ساری سی ہو چاہیں ایک سی ہو سی کو ہم سی پی لکھیں گے اور جب singular کے meaning میں ہماری سی پاری تو singular verb اور plural جو option a وہ correct ہو جائے گا سی چاہیں singular ہو چاہیں اس کا plural meaning ہو سی کو سی بھی لکھا جائے گا اس کے بعد میں اس word کے last میں s نہیں لگا جائے گا تو جو correct option ہوگا اوپشن چلی آتے ہیں اگلے پر next question دوستو وہ ہے the angry mob attacked the police part error یا d part error یعنی کوئی error نہیں یہ جو question ہے کئی وار اس طریقے کے question آپ کے exam میں پوچھے گئے ہیں تو اس concept کو دھیان میں رکھنا ہے concept کیا ہے دوستو crowd ہوتا ہے اور ایک mob اس crowd کا مطلب ہوتا ہے جو normal بھیڑ ہوتی ہے عام طور پر مارکٹ جاتے ہو تو بہت زیادہ لوگ اگھٹے ہو جاتے تو اسے ہم بھیڑ بولتے ہیں لیکن mob کا مطلب ہوتا ہے گسیلی بھیڑ یعنی کہ دنگا فساد ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ آگ جنی کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اپنا گسیلی پردرست کرتے پر آپ دیکھ سکتے ہیں the mob ہو جائے گا the angry mob کا مطلب کچھ نہیں ہوتا mob کا مطلب بھی گسیلی بھیڑ ہوتا ہے چلی آتے next question پر تو یہاں پر دوستو جو next question ہے all the evidences were against him and he was held guilty no error اس sentence میں دوستو آپ کو بتانا ہے کس part میں error ہے kia a part میں error c part error is d part error نہیں ہے یہاں پر دوستو وہی rule سے جیسا already میں یعنی ان words کے پہلے کبھی a اور n لگا کر ان singular meaning مت بنائیے گا اور نہ s or yes لگا کر ان plural بنائیے گا اگر آپ کس singular بنانا ہے تو piece of لگا کر singular بنا سکتے ہیں اور all pieces of لگا کر plural بنا سکتے ہیں اس بات کو میں already پچھلی ایویڈینس ہو جائے گا لیکن ایویڈینس کے last میں s نہیں لگائیں گے کیونکہ all pieces off لگا کر ہم نے اس کا plural بنا دیا تو جو correct option ہو جائے ایویڈینس نہیں ہوتا ہے چلی آتے ہیں اگلے پر راہول س اینڈ رام س ہاوس تھرائیس بٹ فاؤ دا کپل absent no error آپ کو بتانا ہے کس part میں error ہے b part c part d part میں آنے کوئی error نہیں تو یہاں پر دوستو most important concept ہے دھیان سے سمجھئے گا جب دو noun end سے جڑے ہوں اور دونوں کسی same چیز پر اپنا ادھکار یا position بتا رہے ہوں تو apostrophe s بعد والے noun پر لگے گا یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے noun اور noun یہ دونوں اس same thing پر پہنچاتے ہیں تو یاد رکھنا جو بعد والا noun ہے اس پر apostrophe s لگائے جائے گا جیسے gaurav and mohan shop یہ shop ہے یہ gaurav کی اور mohan کی دونوں s لگائیں گے next mina and sit house یعنی جو house ہے یہ mina اور sit دونوں کا ہے دونوں لڑکیاں اس گھر میں رہتی ہیں تو جب position دونوں یعنی لڑکیاں اس house پر ایک ہی چیز پر position بتا رہی ہیں تو بعد والے noun کے ساتھ apostrophe s کا use کیا گا position بتانے کیلئے ایک ساتھ دو apostrophe کا use نہیں کر سکتے چلی آتے اپنے پر تو یہاں پر جو b option ہے rahul and rams house ہو جائے گا تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا جو correct option ہوگا بہو ہوگا option b چلی آتے ہیں اگلے پر many informations given by her reliable no error تو اب تک تو آپ کو اتر مل چکا ہے تب بھی میں پوچھ لیتا ہوں کس part error ہے کیا a part error b part error c part error d part error concept وہی والا ہے دو تین بار repeat کیا ہے میں نے question تا کی آپ کو concept اچھے طریقے سے learn ہو جائے کیونکہ یہاں سے کئی بار question آئے ہے concept وہی ہے جو ابھی already میں آپ کو بتا جتنے بھی words ہیں uncountable noun ہوتے ہیں uncountable noun ہوتے ہیں تو ان کے uncountable noun ہوتے singular noun کی form میں use کی جاتے ہیں تو singular verb کا use کیا جائے گا چلی آتے ہے پر اور دوستو ایک اور بات ابھی میں آپ بتا کر چکا ہوں uncountable noun سے پہلے a and many اور sum مت لگائیے گا اور نہ ان کا plural بنانے کیلئے s اور es کا یو کیا جائے گا اگر آپ uncountable noun کا singular یا plural بنانا ہے تو آپ piece of لگا کر یا all pieces of لگا کر ان کا plural بنا سکتے ہیں چلی آتے اپنے پر پر یہاں پر بی پارٹ میں ایرر یا دوستو یہاں سے concept بہت important ہے اور بہت جی بار آپ پر ایک جان پوچھا جا چکا ہے کچھ ناؤن ہوتے ہیں جو دیکھنے میں singular لگتے ہیں کیا اس کے last میں s لگا ہے ہم نے boy لکھا تو boy یہاں پر singular ہے لیکن اس کا plural لگ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ تو singular رہے ہیں لیکن ایکچولی میں ہے کیسے یہ plural ہیں تو وہ ناؤن ہیں کی مویسی کیولری یعنی کی فوج انفینٹری یعنی کی پیدل جو چلنے والے سینک ہوتے ان قوم انفینٹری بولتے ہیں پولٹری مطلب مرگی پالم پیجنٹری مطلب مجدور برگ چلن آپ کو پتا ہے جنٹری کا مطلب امیر یعنی کی کلین برگی کی لوگ پولیس کا مطلب آپ پتا ہے پیپول مطلب لوگ ورون مطلب کیٹ تو یہ جتنے بھی ناؤن آپ دیکھ رہے ہیں یہ plural ناؤن ہوتے ہیں تو یہ جو برب آئے تنگ آپ کو یہ بیوڈیو ہیلپ رہی ہوگی اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر اگر یہ بیوڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو کو شیئر کیجئے ایک بار نئی گرامر کے نئی کانشپٹ کے ساتھ اگلی بیوڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں جب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے جائے ہن بندی باترم